بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ما یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوب سب خیر خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کی جھٹ پٹ سی ریسپی مایو گارلک ساوس کی جو کہ بہت ہی مجدار لگتا ہے شوارمے کے ساتھ برگر کے ساتھ فرنچ فرائز کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا اس کی لئے ہم نے لیا ہے جناب ایک میں نے لیا یہاں پر انڈا ایک کپ آئلس میں جائے گا کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک بلکل تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم اور یہ گارلک ہے جو کہ میں نے دو سے تین گلوو لیا ہے اب ایک بلینڈر لیں گے سب سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو واش کر کے بلینڈر میں میں نے ڈالا ہے لہسن اس کے بعد ایک انڈا جو میں نے توڑ کے رکھا تھا وہ اس میں چلا گیا اس کے ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہم یہ نمک بلکل میں نے تھوڑا سا لیا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون یہ اس پہ ذائقہ کر سکتے ہیں اب اس کو سمجھ چلائیں گے بلینڈر میں بلینڈ کریں گے بہت اچھے سے اس کو بلینڈ کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں فیجیٹیبل آئل ڈالتے جائیں گے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بلینڈ ہوتا جائے گا ساتھ کے ساتھ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آئل شامل کرتے جائیں گے اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا آئل شامل کرتے جائیں یہ بہت ہی مزے کا بہت ہی فلفی سا ساس دیار ہوگا گارلک ماہو ساس برگر کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے زنگر برگر بنائیں گھر کر اندر اور یہاں پر میں اس میں ایڈ کروں گی ایک لیمون میرے بس چھوٹا ساتھا تو میں پورا ایڈ کریوں اگر آپ کے پاس بڑے والا ہے تو آپ ہاف لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جو انڈے کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ بہت ہی زبردست ٹھک ٹھک سا ہمارا ماہو گارلک ساس بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اور فلفی سا اور بہت ہی کوئک ہارلی تین سے چار منٹ لگے ہیں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کرنے میں اور یہ ہمارا بہت ہی زبردست سا ساس بن کر تیار ہو گیا ہے اور یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ کا ساس ٹھک ہو جاتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر کر اس کو تھوڑا سا پتلا بھی کر سکتے ہیں تو لیجیے بہت ہی زبردست مزیدار سا ماہو گارلک ساس بن کر تیار ہو گیا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس کو آپ البیک سٹائل گارلک ساس بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم البیک کے ساتھ کھاتے ہیں سیم اس کا وہی ٹیسٹ ہے بلکہ اس سے بھی بیٹر لگتا ہے کھانے میں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی لگتا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں